One of the biggest reasons جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہی سب سے بڑی ریزیں میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شخص جا رہا ہے اس کے بال صدید شوادس اس کے جو بال ہیں وہ بکھرے میں ہیں مٹی میں ہیں سفر میں ہے وہ ہاتھ کہتا ہے یارب یارب اب دعا کی قبولیت کے سارے سمٹمز بھورے ہیں بال بکھرے میں ہیں سفر میں دعا قبول ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نام بار بار تقرارا سکولرس تو اس میں بزید آئیٹ کرتا ہوں سکولرس کہتے ہیں کہ اس میں غالب گمانی ہے کہ یہ حج کی طرف جا رہا ہے یعنی حاجی ہے امیجن کریں کہ بندہ جا رہا ہے اور اس کے سفر بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے یارب یارب وہ کسی لات منات عزا سے بھی نہیں مانگ رہا یا کسی بہو سے عزا سے بھی نہیں مانگ رہا یا پیر کسے نہیں مانگ رہا لگن کیوں نہیں ہو رہی قبول؟ اللہ نے فرمایا کہ مطامو حرام ماشربو حرام مالبسو حرام مابودیہ بالحرام فانا یس جابلی تالک اور میں اور آپ ہم کہیں کہ ہمارے دعائیں اللہ تو قبول نہیں کرتا اور ہم نہیں اس کا ترانسلیشن بھی بتائیں نا اس کا کھانا پینا حرام کرتا پینا حرام کرتا پہنا حرام کرتا اور بھو میں امیجن جو شخص حرام کا مات ہے عدیث مات ہے جو فلیش کا حصہ اگر میرا یہ حصہ پلہ ہے نا حرام پہ یہ جنت کے بھی داخل نہیں ہوگا کیونکہ یہ پاک نہیں ہے یہ داہر نہیں ہے اور فرشت کہیں گے سلام علیکم تم پاک ہو اس لئے جنت کے داخل ہو رہے ہو جس کا فلیش کا کوئی حصہ جس کی ناخن اس کو پاک کیا جائے گا اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے آگ سے پاک کرے گا یعنی سبحان اللہ یہ اتنا بڑا فتر ہے سمت کے اوپر اور ہم میں پروائی کوئی نہیں ہے چاہے وہ کسی قسم کی بیٹکوائن ہے یوٹھ کو بیٹکوائن کے شریح حیثیت نہیں بتا فرزمپل دبا گے کما رہے ہیں یوٹھ کو آج کل اپلیکیشنز آئی بھی ہیں جس میں آپ کو بائنگ اور سیلنگ توڑی بہت کرنی ہوتی ہے آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے اور ان یوار ارنگ میں بھیجائے ہم نے ایک ایک اپنی بیٹی کو ڈاٹر پاس لے جانا ہونا ہم کہتے ہیں اچھا ڈاٹر کون سے ہے ہم کسی سڑک بیٹھے وکی نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ غلط علاج نہیں کرتے آخرتی معاملے ہم اتنا ہی انکنسرنڈ ہیں کہ پیسہ ہم اس پانی سے پینے دور کی بات نہاتے نہیں ہیں جس ٹینکی پچاس گیلن کی ٹینکی ہے اس میں ایک یورن کا ڈراب گر جائے اور ہم اپنے مال میں جو کروڑوں کا مال ہے اس میں ایک حرام کا تو کیا علاقہ و حرام